موسیقی میں شور ہوں آپ نے بھی بینہ کسی کام کے یونیورسٹی کی گلیوں کی خاک ضرور چھانی ہوگی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا سب سے پہلے جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ سرسید کا آخری میسج تھا مگر وہ اتنا ڈیپ تھا کہ میں اسے سمجھ نہیں پایا اور ایک فوٹو لے کر آگے بھڑ گیا بہرحال شروعات میں تو میں ام ام ہال میں ساجد بھائی کے ساتھ ہی رہا مگر پھر کچھ ہڑ سے بعد سر تاج بھائی اور زاہید بھائی کے پاس شفٹ ہو گیا سرسید نورٹ ہال کا وہ روم اپنے آپ میں ہی ایک قصہ تھا اب آپ نے بتاتا ہوں اس ہوسٹل اس روم کی کنڈیشن کیا تھی اس روم میں چار لوگوں کی ایلوٹمنٹ ہونی تھی اور وہاں پر آلڑی کوئی ناؤں لوگ رہ رہے تھے ناؤں لوگ آلڑی رہ رہے تھے اور دسوام میں تھا یہ بہت بڑا روم تھا مگر پھر بھی ایک روم میں دس لوگ رہنا you know it all تو وہاں پر ایجسٹ کیا سر تاج بھائی نے میں وہاں پر رہنے لگا ہم ایسے رہتے تھے بیڈ سائیڈ پر لگاتے تھے اور تینوں نیچے سوتے تھے باقی تین بیڈ لگے ہوئے تھے باقی وہاں پر لوگ رہتے تھے کچھ نیچے سوتے تھے اور دیکھر کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے ہوسٹلز کے بارے میں آپ رات کو سوتے تو چار پانچ ہی ہو اس کمرے میں مگر صبح اٹھ کے دیکھتے ہو تو وہاں پر ایک بھیڈ ہوتی ہے اور یہی بھیڈ اس کمرے میں تھی انیسویں صدی کے بنے ہوئے پرانے کمرے ایک کمرے میں چھے چھے لوگ اور پھر مچھر اور گرمی مگر پھر بھی سکون ایسا کہ زندگی بھر رہنے کا دل کرتا ہے آپیں کلی کی اس کے کمرے سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی چالیس چالیس سال پہلے رہنے والے سٹوڈنٹس سرسید دے کے دن اپنی فیملی اس کو اپنا کمرہ دکھانے کے لیے لاتے ہیں کہ دیکھو یہ تھی وہ جگہ جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بہتری انگین گزارے ہیں اپنے سکھائی ہے ہم کو اپتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہیں وفا کے گیت یہاں چھڑا ہے جنوں کا ساز یہاں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں اس بزم میں تیرے کی جی ہے اس بزم میں ساغر توڑے ہیں اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں اور پھر اس کے بیچ میں جو روم بہت زیادہ کنجسٹیڈ تھا اور میں وہاں پر آپ انکمفرٹیبل فیل کرنے لگ گیا تھا میں نے اپنے ایک سینئر سے جا کے ملا پتہ نہیں انہوں نے سینئر سے مجھے کیوں کہا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھ کر لے کے جائیں عرشی خان صاحب سے جو ہمارے پرووسٹ تھے ان سے جا کر ملیں وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے اور یہ بھی کہیں اور کچھ آپ نے بتائیں کہ کیوں آپ کو یہ روم چاہیے وغیرہ وغیرہ بگرس ایک ایک سینئر کی بات مانتے ہوئے میں عرشی خان صاحب کے آفیز میں گیا ہوں فردہ فرس ٹائم میں انکانٹر ہوتا ہے عرشی خان صاحب کے ساتھ میری پرووسٹ اور پولٹیکل سائنس کے بہترین ٹیچر ان کے پاس جاتا ہوں میں اور یہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے اس کے پیچھے اور میں جا کر کہتا ہوں کہ سر I am here to talk with you about my room تو سر کہتے ہیں کہ room کی بات کرنی تھی تو پرووسٹ آفیز میں آنا تھا میں نے کہا دو بار گیاں میں آپ وہاں پر نہیں ملے تو کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ گھر پہ بھی بہت financial crisis چل رہی ہیں میں باہر نہیں رہ سکتا اس کی آپ مجھے room allot کر دیں تو مجھے جو سینئر جنہوں نے بھیجا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سنیں گے تو وہ ایک دم سے بولیں گے بیٹا room لے لو وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں شاید پرینک ہوا میرے ساتھ آئی دونٹ نو ایکشلی آج تک مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے کیوں بھیجا گیا تھا ان کے پاس تو آگے سے جو انہوں نے وارٹ لگائی یہ اگلے پانچ منٹ میں آپ کو explain نہیں کر سکتا کہ میں نے سب کچھ کیا ہے بس رویا نگیوں میں وہاں پر اتنی بری حالت ہو گئی تھی میری اور ان کے باتیں آج میرے ذہن میں ہیں جو بات کہہی تھی انہوں نے یہ کہا تک کس قریب کو کمرے سے باہر نکال کر میں تمہیں اس کمرے کی جگہ دوں کس کی جگہ میں تمہیں اللہٹمنٹ کروں تو دیٹ فرز انسپائرنگ اس ویل کہ ایک ٹیچر ایک پرووست اتنے اچھے طریقے سے بیستی کر رہا ہے تو اس کے بعد سیرشی خان صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھایا ان کی لیکچرز میں جایا کرتا تھا آپ کسی بھی کالیج میں پڑھتے ہوں آپ کو اپنی کالیج کی کوئی بات یاد ہو یا نہ ہو پہلا دن ضرور یاد ہوگا نئے لوگ نئے چہرے نئے ٹیچرز نئے خواب ڈر ایکسائٹمنٹ اور خوشی مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی شام تک ویسی ہی رہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن جب ریالیٹی سے ملتی ہے تو وہ وہ ہوتا ہے جو ہم نے سوچا تک نہیں ہوتا ریالیٹی سے ملتی ہے ویسی بات ہے پہلا دن ایکسائٹمنٹ بنتی ہے ہونی ایکسائٹمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز تو آلریڈی بہت زیادہ تھی میری کیونکہ اب ٹیچنگ کی بات آگئی جو مین پرپس تھا میرا اس کی بات آگئی تو ایکسپیکٹیشنز تو ہونی ہی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ میں صوبہ نکلتا ہوں آٹھ بچے کی کلاس کے لیے دس منٹ پہلے کیونکہ کافی کلوز ڈسٹینس تھا مگر سچیت نورٹھ ہال سے اپنے کلاس تک پہنچتے پہنچتے میں مجھے 9.30 بجگے مجھے ملا ہی نہیں راستہ وہاں تک جانے کا میں بھائی پہ گھوم پھر کر گھوم پھر کر کبھی نورٹھ سے یونین ہال کی طرف کہیں کیونکہ کافی فرس ٹائم ہے آپ کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ ملنا تو میں نے پہلی کلاس مس کر دی دوسری کلاس جا کر میں نے کی پہلی کلاس ہوتی تھی میری ہسٹری کی پھر دوسری انگلیش کی اور تیسری پولٹیکل سائنس کی میرا میں سبجیک پولٹیکل سائنس تھا اور پھر اس کے ساتھ سبسیدری میں انگلیش اور ہسٹری اب میری پہلی کلاس جو تھی وہ پولٹیکل سائنس کی کلاس تھی وہ تیچر آتے تھے آتے تھے اس لیے استعمال کر رہا ہوں بیکز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیسکلوز ہیز اور ہر جنڈر تو وہ آتے تھے آ کر چار ورڈ انہوں نے لکھنے ہوتے تھے بلیک بورڈ پہ اور پانچ بات جو انہوں نے کہنی ہوتی تھی ارے بہیا آپ تو ہم تھگ گئے تو اس نے مجھے بہت زیادہ ڈپریس کیا کیونکہ آپ ایمیو میں جا رہے ہیں you do not expect this level تو بہت زیادہ میں upset ہو گیا جب یہ چیز دیکھی میں نے مگر اس چیز کو compensate کیا میری پہلی کلاس نے آٹھ پجی کی کلاس ہوتی تھی ہسٹری کی جبرائیل صرف چار سال ہو گئے ہیں trust me مجھے ان سے بہتر ٹیچر آج تک نہیں ملا سچ ایک great person اور ان کی کلاس میں جو ہماری ڈیبیٹس ہوتی تھی جو وہ موقع دیتے تھے سٹریرینٹس کے ساتھ conversation کرنے کا questions کرنے کا encourage کرتے تھے کہ آپ question کیجئے اب ڈیبیٹ کیجئے ان کی کلاس کا قصہ ہے کہ ایک دن ہم لیٹ ہو گئے اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی زیادہ interested تھے ان کی کلاس میں ان کی کلاس miss نہیں کرنا چاہتے تھے آٹھ بجے کلاس ہوتی تھی وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ آپ صبح نہیں اٹھ پاتے تھے کبھی فجر کی نماز پڑھ پاتے تھے کبھی miss ہو جاتی اکثر miss ہی ہو جاتی صبح میں اٹھتا تھا سات بج کے پچپن منٹ کو بہت ہی مشکل سے اٹھ پاتا تھا اور صرف اس لیے اٹھتا تھا کیونکہ وہ جپرائیل سر کی کلاس تھی اگر کسی اور سر کی کلاس ہوتی تو شاید میں وہ کلاس miss کر دیتا ہمیشہ کے لیے بٹ وہ ان کی کلاس تھی اس لیے میں تو یہ روٹین تھی ایک دن انہوں نے وارن کرتے رہتے تھے ہمیشہ کلاس میں الو کرتے مگر ایک دن گسے میں آگے دروازہ بند کر دیا کہ آج کی بات جو ٹائم پر آئے گا ہی آگا گلاس پر پانچ منٹ لیٹ ہو ہی جاتے تھے تو اس دن ہم روم کے دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر بیٹھ کر ہم نے ان کا لیکچر سنا ہے اور مطلب اتنا انٹریسٹنگ لیکچر تھا کہ انہوں نے کلاس کے باہر کر دیا مگر دروازہ بند ہے اور ہم باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں اور کچھ تیر کے بعد وہ کھولتے ہیں دروازہ اور پھر ہمیں الو کرتے اندر آنے کے لیے مطلب اتنے اچھے ٹیچر ہیں وہ اس طرح کے بہت سارے اور بھی اچھے ٹیچر ہیں اگر آپ سلیلنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی فیکلٹی میں کتنے اچھے ٹیچر بھی ہیں اگر کبھی آپ ایمیو میں بیمار ہوئے ہیں تو اس بات نے آپ کو ضرور حیران کیا ہوگا کہ ایمیو سٹوڈنٹس کا آپس میں رشتہ کتنا گھہرا ہے خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے ایمیو نے سب سے پہلے مجھے تب حیران کیا جب میرا ایڈمیٹ پہنچا ہوں تو میرا ایڈمیٹ کارڈ ہی کھو گیا ہے اور پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں ایڈمیٹ کارڈ واپس روم پہ گیا دائننگ جہاں پر کی وہاں پر کی اور every hope was lost because ایڈمیٹ کارڈ نہیں تھا ایڈمیٹ کارڈ کے بغیر آپ کو ہال میں بیٹھنے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا یہ مجھے concept نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور میرے آنکھے بھر آ چکی تھی اس وقت تا پہلا exam اور اتنا بڑا مسئلہ ہوگئے آپ کیا ہوگا تو خیر میں نے سوچا پہلے تو یہ سوچا گیا میں room پہ چلا جاتا ہوں گے کہ exam تو ہونا نہیں ہے اب میں کیا کروں گا وہاں پر جا کر پھر میں چلا جاتا ہوں ہو سکتے مجھے لوگ کر دیں تو میں وہاں پر بہت پریشان حالت میں گیا ہوں وہاں پر میں کہا سر میں permission لئے اندر آنے کی examination حال میں باقی بچے exam لکھ رہاں سے admit card اٹھا ہے اور یہ کہا کہ یہ تمہارا card تو نہیں ہے کہ تمہارا نام ساجد تو نہیں ہے تو وہ کارڈ جو میرے hostel میں کھویا تھا وہ کسی نے آکے میرے examination hall میں پہنچا دیا ہے اور یہاں پر علیگرد کے لئے دیکھ پگل جاتا ہے یہ جو پھیلتی ہوئی روچنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پھیلانے والے کا ایک قرض ہے ہم سے جو وہ اپنے آخری میسج میں لکھتے ہیں oh my dear children آپ ایک particular stage تک پہنچ چکے ہو پر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا تھا مجھے ہر طرف سے کرٹی سائز کیا جا رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ میں اپنی عمر سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا میرے بال جڑ گئے تھے اور میری آئی سائیٹ کمزور ہو گئی تھی مگر میرا ویجن کبھی کمزور نہیں ہوا میری جنون کبھی کم نہیں ہوا میں نے یہ انسٹیٹویشن آپ کیلئے بنایا ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ جو روشنی اس ادارے سے پھوٹ رہی ہے یہ آپ اتنی دور تک پھیلاتے چلے جاؤ گے اور تب تک پھیلاتے چلے جاؤگے جب تک ہر طرف سے اندھیرہ ختم نہیں ہو جاتا موسیقی فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہیں وفا کے گیت یہاں چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بل بھئی ہوں اس بزم میں تیرے کی چی ہیں اس بزم میں ساغر توڑے ہیں اس بزم میں ہوں